تو داتا صاحب برامات اللہ علیہ وسلم لکھی اس عمد جو آپ نے تعلیمات دی سب سے پہلے آپ نے علم کا باپ باندھا ہے اور ہمائے کے اے بندے سب سے پہلے تیرے لیے علم ضروری ہے اللہ فرماتے قل حل يستغل اللہین یعلمون واللہین اللہ یعلمون محضور آپ ہمائیں کیا علم والے اور بغیر علم کے برابر ہو سکتے تو یہ قیمن برابر نہیں ہو سکتے لہذا فرماتے ہیں سب سے پہلے تمہارے لیے علم ضروری ہے بزرگ فرماتے علم و بار جو درے فقیری مرے کافر دیوانہ ہوں علم کے بغیر فقیری نہیں ہے جبکہ بندہ عبادت کرتا ہے اس کو معلوم ہی نہیں کہ اس عبادتہ کیا مقام ہے تو اس کو وہ خائدہ حاصل نہیں ہوتا جو علم والے کو خائدہ حاصل ہوتا ہے سمات حضر کے علم کے بغیر عمل کرتا ہے عبادت کرتا ہے اس کی مثال کولوں کے بیل جیسی ہے جو بیل کولوں کے گرد گھومتا ہے اب صبح سے لے کر شان تا کوئی چکر کاتا رہتا ہے صبح سے لے کر شان تا چکر کانے ایک بات پتہ چلتا ہے کہ منزلہ بھی نہیں ملی اس لیے کہ کولوں کے گرد کو گھوم رہا ہے کہاں کہ اگر تم منزل مقصود پر کونزنا چاہتے ہو اس کے لئے سب سے پہلے سیڑھی علم ہے علم حاصل کرو گے تو تمہیں منزل مقصود ملے گی اور اس کے بعد فرحاتے ہیں عمل ضروری ہے عمل سے زندگی بنتی ہے جنت بھی جہنم بھی یہ خواہ کی اپنی خطرق میں نہ نوری ہے نہ ناری ہے تو تمہیں اس کے بعد عمل ضروری ہے اگر عمل نہیں ہے تو پھر علم فائدہ نہیں دیتا اور آپ دعا کرتے ہیں اے اللہ جو اس علم سے پناہ مانتا ہوں جو نفع نہ دے جو نفع دینے والا علم ہے جس سے دوسرے لوگوں کو فائدہ پہنچتا ہے تو تمہیں سب سے پہلے علم ضروری ہے پھر عمل ضروری ہے جب عمل آ گیا تو اللہ اس کے رسول کی اتباہ اور اللہ اس کے رسول کے ساتھ عشق ضروری ہے ان سے محق ضروری ہے اسی جب اللہ اس کے رسول کا عشق بننے کے اندر آ جاتا ہے پھر اس کے صبح و شام کی پرواہ نہیں ہوتی بلکہ وہ اس سے بے نیاز ہے کہ اللہ تعالیٰ کی عبادت یہ کرتا ہے اور ہمیں وہ اس کا مستاج بنتا ہے وَاللَّهِنَا يَبِعِتُونَ عَلَيْرَبْتِهِنْ سُجَّدَوْا قِيَامَا وہ سب و شام اپنے رابط کے ذریعے صحیح و قیام کی حالت میں راتیں گزارتے ہیں تاہتے سوچ نہیں گزارتے بلکہ اللہ کی عبارت اندر گزارتے ہیں تاہتے سوچ نہیں گزارتے ہیں